بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینٹھ کلاس کی میت کی ایکسرسائز ٹو پائنٹ تھری کا کوششن نمبر تھری حل کریں گے اس میں ہم نے فائنڈ کے کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس سم آف دا روٹ آف دا ایکویشن یا ہمارے پاس ایکویشن ہے اس ٹو یعنی کہ جو ہمارے پاس سم آف دا سکیر آف دا روٹ ہے وہ پروڈکٹ سے دگنا ہوگا پروڈکٹ ادھر ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے تو اس میں ہمارے پاس اے فور کے ہے بی ہمارے پاس تھری کے ہے اور سی ہمارے پاس منس ایٹ ہے الفا اور بیٹا بی دا روٹ آف دا گیوان ایکویشن یہ ہے الفا اور بیٹا ہمارے پاس اس ایکویشن کے روٹس ہیں تو پہلے ہم اس کا سم آف روٹس نکال لیتے ہیں سم آف روٹ ہمارے پاس الفا پلاس بیٹا کے ایکوال ہوتا ہے الفا پلاس بیٹا ہمارے پاس منس بی آور اے کے ایکوال ہوتا ہے تو ہمارے پاس میں نے بھی ہمارے پاس 3K تھا تو یہاں منس آگیا اور میں ہمارے پاس A آگیا 4K کے کے ساتھ کے کینسل ہو جائے گا تو سام آف روٹ ہمارے پاس منس 3 اور 4 آ جائے گا اب پروڈاکٹ آف روٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس پروڈاکٹ آف روٹ سی اور اے کے ایک وال ہوتا ہے یہ ہمارے پاس الفا بیٹا ہوتا ہے الفا بیٹا ہوتا ہے کہ اس کے ایک وال ہوتا ہے سی ہمارے پاس منس 8 تھا اور A ہمارے پاس 4K تھا صورت is One's Four, Four's Two's are Eight تو یہ ہمارے پاس منس 2 آگیا ہے تو as some of the square of the root as some of the square are of the root is twice the product of the root کیونکہ ہمارے پاس اب ہمارے پاس سکیئر کی بات ہو رہی ہے تو ہم الفا پلاس بیٹا یعنی کہ سام آف روٹ کا بھی سکیئر لیں گے اور اس کا بھی جو ہمارے پاس پروڈکٹ تھا پروڈکٹ ہمارے پاس الفا بیٹا آ جائے گا تو یہ فارمولا کھولیں گے الفا پلاس بیٹا ہول کا سکیئر کا تو اس طریقے تھے یہ ادھر ہم نے فارمولا یہ کھولا ہے اب الفا سکیئر اور اس بیٹا سکیئر کو ایک ساتھ لکھ دیں گے اور اسے دوسری طرح لکھ دیں گے اس کے بعد اب ہم نے الفا پلاس بیٹا کی رقم پورٹ کر دیا یہاں پہ اور ادھر ہم نے الفا بیٹا کی رقم پورٹ کر دیا ہے ٹو اندر جا کے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ پلاس منس منس ٹو ٹوز آر فور کے یہ ہمارے پاس الفا پلاس بیٹا تو اب یہ ادھر منس ہو رہا ہے ہمیں الفا سکیئر پلاس بیٹا سکیئر چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ آف روٹ ہمارے پاس جو سم آف روٹ ہے نا وہ دگن ہے تو یعنی کہ سم آف روٹ ادھر آج سم آف روٹ ہمارے پاس ہے الفا پلاس بیٹا اید ایکوال ٹو کے یہ پروڈکٹ آف روٹ کا دگن ہے تو اس کا بسکیئر اس کا بسکیئر یہ ہمارے پاس اس کی فرسٹ کنڈیشن آگئی تو اب ہم اس کی سیکنڈ کنڈیشن کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے آتی ہے تو یہ ہمارے پاس اب ہم نے الفا بیٹا اس کا بھی نکالنا ہے تاکہ دونوں کو کمپیریڈن کرتے ہیں یہ ادھر مینیز کا تھا مینیز فور ور کے تھا ادھر آگیا تو پلاس کا ہو گیا اب الفا سکیئر پلاس بیٹا سکیئر کو اس طرح لکھ دیں گے اور دوسری رقم کو اس طرح لکھ دیں گے تو اب ہم نے ان کا ال سیم لے لینا ہے ال سیم ہمارے پاس سکسٹین کے آ جائے گا نیچے والے رقم پر ڈیوائیڈ کریں گے اور اوپر والے رقم سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں ہمارے پاس نائن کے پلاس سکسٹی فور آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کی سیکنڈ کنڈیشن آ گئی یہ ہمارے پاس تھی فاست کنڈیشن الفا سکیئر پلاس بیٹا سکیئر اس ایکوال ٹو کے تو اب ان کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکوال ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی ایکوال ہوگی تو دونوں طرف ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ کو ایکوال رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا نائن کے پلاس سکسٹی فور اور سکسٹین کے ایکوال ٹو کے ہم نے کے معلوم کرنا ہے اس لئے یہ نیکسٹ پیج سے آ جائے تو یہ سکسٹین دوسری طرف ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ادھر آ کے ملٹیپلائی ہو رہا ہے دو سکسٹینز آر ٹھرٹی ٹو ہو گیا یہ ٹھرٹی ٹو کے بن جائے گا اب کیونکہ کے کی رکم ادھر دی ہویا ہے بری رکم ادھر ہے تو اس لئے کے کی بری رکم کو اس طرح لے آئیں گے اور اس ساری رکم کو اٹھا کے دوسری طرح لکھ دیں گے ہمیں کے چاہیے تو یہاں نائن کے پلاس کا ہے ادھر آئے گا تو منس کا ہو جائے گا اس ایکوال ٹو سکسٹی فور یہ ہمارے پاس جب ٹھرٹی ٹو میں سے نائن چلا جائے گا تو ٹوئنٹی تھری کے آ جائے گا اس ایکوال ٹو سکسٹی فور ہمیں کے معلوم کرنا ہے تو یہ ٹوئنٹی تھری ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں ہمارے پاس کے سکسٹی فور اور ٹوئنٹی تھری کے ایکوال آ جائے گا اب ہم اس کوئسٹین کا سیکنڈ جو حل کریں گے اس میں بھی ہمارے پاس صورrier روٹ کے ایکوی roans ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے is equal to 6 цен square of root کا ہوئے سکسٹیع plus beta Hoře habenarہ پاس 6 کا ایکوالا آ جائے گا کیونکہ اس ایکویشن میں is equal to 6 یہ ہمارے پاس فورص کنڈیشن ہو گئی اب ہم نے ہمارے پاس اے اس ایکویشن میں 1 آئے گا کیونکہ x کا کو فیشنز 1 ہے b ہمارے پاس منس ٹو کے اور سی ہمارے پاس ٹو کے پلس ون آ جائے گا ہمارے پاس الفا اور بیٹا اس ایکویشن کے روٹ ہیں پہلے ہم سم آف روٹ نکال لیں گے الفا پلس بیٹا ہمارے پاس الفا پلس بیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے منس بی اوار اے کے ایکوال تو منس بی اوار اے بی ہمارے پاس منس ٹو کے ہے تو ادھر منس اوار اے ہمارے پاس ون ہے تو ادھر ون منس منس پلس ہو جائے گا اور نیچے ایک لکھیں نہ لکھیں وہ equal بات ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پاس sum of root 2k آ جائے گا اب product of root نکالیں تو product of root alpha beta کے equal ہوتا ہے اور alpha beta ہمارے پاس c over a کے equal ہوتا ہے c ہمارے پاس ہے 2k plus 1 اور a ہمارے پاس ہے 1 تو یہاں ہمارے پاس product of root 2k plus 1 آ جائے گا اب ہم نے کیونکہ اس نے square کہا ہوا ہے تو ہم نے alpha plus beta hole کا square لے لینا ہے first condition ہمارے پاس ہے اب ہم second condition معلوم کر رہے ہیں تو یہ alpha plus beta hole کا square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta کے equal ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس alpha plus beta 2k تھا تو 2k کا square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta ہمارے پاس 2k plus 1 تھا تو یہاں ہمارے پاس 2k plus 1 اب یہ 2k کا square ہمارے پاس 4k کی 2 آ جائے گا is equal to alpha square plus beta square plus 2 2s اور 4k plus 2s اور 2 ہو جائے گا تو ہمیں alpha square plus beta square چاہیے کیونکہ پہلے بھی ہمارے پاس first condition میں alpha square plus beta square ہے تو یہاں ہمارے پاس 4k plus 2 plus کا ہے دوسری طرف جائے گا minus کا ہو جائے گا تو اب ہم alpha plus alpha square plus beta square کو left hand side کی طرف لے کے آئیں گے تو اسے ہم نے left hand side کی طرف لے آئیں کیونکہ یہ ہمیں معلوم کرنا تھا is equal to ہمارے پاس 4k کی 2 minus 4k minus 2 آ گئے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس second condition آ گئی ہے اس کی تو یہ ہمارے پاس first condition تھی اب دونوں کا ہم نے comparison کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس 4k کی 2 کیونکہ second condition میں ہمارے پاس k زیادے تھے اس لئے ہم نے ادھر k کی values پہلے لکھے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو first equation تھی اسے بعد میں لکھا ہے ہمارے پاس first equation میں alpha plus beta alpha کا square تھا اور beta کا بھی square تھا تو ادھر بھی ہمارے پاس alpha کا square آ رہا ہے اور beta کا square آ رہا ہے second equation میں بھی کیونکہ دونوں کی LHS یعنی کے left hand side equal ہیں تو RHS یعنی کے right hand side بھی equal ہوں گے تو یہ right hand side میں نے second equation second equation کی لکھے ہے اور ادھر first equation کی اب ان کا comparison کرتے ہیں یہ ادھر minus ہے two minus کا ہے ادھر آئے گا plus کا ہو جائے گا six plus two eight ہو گیا تو یہ four k کی two minus four k is equal to eight k اب ہم four k کی two minus four k میں سے four کو common نکال لیں گے تو یہاں ہمارے پاس k square minus k is equal to eight k تو یہاں ہمارے پاس four multiply ہو رہا ہے ادھر آئے گا divide ہو جائے گا k square minus k is equal to eight over four k fours ones are four fours two as eight k square minus k ہمارے پاس یہاں two k equal آ جائے گا two ادھر plus کا ہے ادھر آئے گا تو منس کا ہو جائے گا k square minus k minus two is equal to zero ہو گیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس mid term کو ہم نے اس طریقے سے breakdown کرنا ہے کہ plus minus کرائیں تو یہ درمیان والی آ جائے اور اگر multiply کرائیں تو یہ fast term اور last term کی multiply کے برابر آ جائے تو یہاں ہمارے پاس k square minus two k plus k تو اب اگر ہم انہیں multiply کرائیں تو یہ first term اور last term کی multiply کے equalت ہے اور اگر plus minus کرائیں تو یہ درمیان والی term بنتی ہے minus two is equal to zero کے ان دو میں سے ہم نے k کو نکال لینا ہے k کو کاما نکال لینا ہے یہاں ہمارے پاس k minus two آ جائے گا ادھر plus one کو کاما نکالا یہاں ہمارے پاس k minus two آ گیا is equal to zero کے تو یہ ہمارے پاس k plus one ادھر ہمارے پاس k minus two دونوں is equal to zero کے تو اب ہم k plus one کو بھی zero کے equal رکھ دیں گے اور k minus two کو بھی zero کے equal رکھ دیں گے اب ہمارے پاس k یہ plus one تھا دوسری طرف جائے گا تو minus ہو جائے گا تو k ہمارے پاس is equal to minus one کے اور k ہمارے پاس ادھر یہ two minus کا تھا دوسری طرف گیا پلاس ہو گیا تو یہ ہمارے پاس k is equal to two کے تو آج ہم نے یہ question number three حل کر لیا ہے اس ایکسرسائز کا انشاءاللہ نیکس ہم اس کا question number four حل کریں گے موسیقا